یہ ہے کہ اپنی معذوری کو کبھی مجبوری مت بناے اللہ احمد کرنے والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے بلکل جی یہ ہے نا اللہ پہ ہمیشہ یقین رکھیں آپ کو ہارڈ کی جان ہے آپ کو ہارڈ کی فخر ہے اگر یہ بیٹا ماں سے کہے کہ اللہ مجھے وہ دے کہ میں آپ کو دو تین سالوں میں آپ کے خاندان والوں میں سب سے اونچہ کر دوں تو اس کے لئے تو پھر مجھے ہی کرنا پڑی گا اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمیں سنجو سٹوڈیو کوہارڈ سے اور میرے ساتھ اس وقت ہمارے ایک بہن موجود ہے جو کہ آنکھوں کی بنائی سے محروم ہونے کے باوجود بھی اپنا حلال رزق جو ہے وہ کمانے کی کوشش کرتی رہتی ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی لائف میں کیا کیا مشکلات ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مطلب مازوری کے باوجود بھی یہ گر میں ہوم میٹ جو مطلب ہوم بیکرز ہیں وہ بناتی ہیں اور پھر جو ہے آن لائن اس کو سیل کرتی ہیں تو یہ ساری بات ہیں ان کی لائف سٹوری کیا ہے یہ جو بیکر بناتی ہیں کیسے سیل آؤٹ کرتی ہیں کیا پروسیجر ہوتا ہے اور اس کے لائف میں کیا مشکلات ہیں اور آگے یہ بڑھ کر کیا کرنا چاہتی ہیں یہ ساری باتیں ان سے کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے تو ما جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے سٹوڈیو آئی ہیں تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ آپ کی جو آنکوں کے بینائی ہیں یہ کب چلی گئی یہ پچھلے دس سال دس سال پہلے دس سال سے پہلے لیکن اس طرح پہلے نہیں تھی یہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے کم ہوتی جا رہی ہے پھر درمیان میں بہت زیادہ ہو گیا پھر آپریشن ویرہ کروائے لیکن بس یہ کم ہی ہوتی جا رہی ہے مطلب ہے کہ ایک نور مارے اس پہ رکھی ہوئی ہے تو جب آپ کے آنکوں کی بینائی چلی گئی تو آپ کی زندگی میں ایسے کیا چیلنج ایسے کیا مشکلات آئے اچھا میں ایسی تھی نا کہ میں ورکنگ مومن ہوں نا جی 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 بالکل تو مطلب ہے کہ میں اپنی ایک کینٹین چلاتی تھی اچھا تو شاپ چلاتی تھی پھر اس کے بعد میری بس یہ بینائی جب اس کا مسئلہ ہو گیا تو پھر وہ شاپ بھی چلی گئی کینٹین بھی چلی گئی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پھر وہ فنانشنل بہت سے مسئلے ایسے ہوئے ہیں ہاں بلکہ زہر سی بات ہے بہت سے ایسے مسئلے ہیں پھر یہ ہے کہ علاج کے لیے بھی بہت کافی پیسہ چاہیے ہوتا ہے صحیح بات ہے تو بس پھر یہ اس طرح کا ہوتا ہوتے ہوتے بس زندگی گزرتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو پھر اچانک سے بس میں وہ ہوا کہ ابھی مجھے کچھ کرنا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے اچھا جی یہ بتائیں کہ مطلب جب آپ کو لگا کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی ہے تو اس وقت آپ کی خاندان نے آپ کو سپورٹ کیا کے نہیں نہیں میرے مطلب ہے کہ میرے اس نے اتنا کوئی خاص ہو نہیں دیا ٹھیک ہے تو مطلب ہے کہ بس خود سے اتنا وہ ہے تھا کہ خود سے ہی وہ کرتی رہی اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بیک بناتی ہیں ہم نے دیکھیں ماشاءاللہ بڑے اچھی طریقے سے ساپ سترا جو ہے وہ آپ بیگل ہوم میڈ جو بیکرز ہیں وہ بناتی ہیں یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کب سے سیکھا اور کس سیکھا ہے یا خود آپ یہ بناتی ہیں اچھا نہیں کوکنگ کا تو مجھے شوق تھا اچھا جی تو میں بناتی رہتی تھی لیکن بس یہ ابھی یہ پچھے ایک سال ہوا ہے کہ میں نے کہا کہ چلو جی بس یہی کرتے ہیں کہ یہ اس کام میں مجھے شوق بھی انٹریسٹ بھی ہے اور دوسرہ یہ کہ بس کیا پتہ کہ اسی میں میرا کاروبار چل جائے اور پھر اختلف ویڈیو دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے بس یہ اس طرح کا یہ ہوتا ہے جو اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آن لائن آج کل آپ یہ چیزیں سیل آؤٹ کر رہی ہیں یہ خیال کیسے آیا اور اس خیال کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو کس نے سپورٹ کیا کے نہیں اچھا ہے کہ شروع میں تو مطلب میں پچھلے سال سے یہ کام شروع کیا لیکن مختلف ویڈیو بناتی رہے لیکن ان کو کوئی خاص ہتنا وہ نہیں ہوا تو پھر یہ جب یہ کوکونٹ والے چوکلٹ بالز والے ہوئے تو ہماری ایک جاننے والی تھی اس کے لیے میں گئی تو اس نے پھر مجھے کوہارٹ بزار کے بارے میں بتایا کہ آپ اس طرح کرو تو پھر ہم نے کوہارٹ بزار کے اس میں ایڈ دیا تو پھر آپ اس طرح آن لائن شروع ہو گیا پھر کوہارٹ کے مختلف ویڈیو سے ہمارے لئے آرڈر آنے شروع ہو گئے ظاہر سی بات ہے محنت تو آپ کافی ٹائم سے کر رہی تھی ایک طرف آپ کی جو مجبوریات تھی دوسری جانب آپ کی کوشش تھی کہ میں ہینڈ میٹ بیکر اس کو سیل آؤٹ کروں تو آپ کے اس وقت کیا تاثرات تھے جب آپ کی چیزیں بکھنے لگی لوگ اس میں انٹرسٹ لینے لگے تو اس وقت آپ کا کیا ردیہ ملتا جب پہلی دفعہ ہم نے کوارڈ بزار میں اٹھ دیا اس کے رسپونس میں اس وقت جب آرڈر آنے شروع ہو گئے تو اس وقت میری حالت بہت بس وہ تھی اللہ تیرہ اللہ شکر ہے میری محنت اتنی رائے گا نہیں گئی ورنہ میری اپنے والے تو کہتے تھے کہ ایسی ہے کوئی خاص رسپونس نہیں دیتے تھے تو وہ ٹائم ایسا تھا نا کہ مجھے بس مطلب زیادہ خوشی ہوئی چلو دیکھو کہ آرڈر آنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے لائف میں اچھے اور برے حالات تو آتے رہتے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ کی لائف میں ایسا وقت بھی آیا سیرے سے فیروس جاتی تھی کہ مجھے تو کرنا ہے مجھے کرنا ہے یہ کبھی مہیند سے وہ نہیں گلتی مطلب ہے کہ حمد نہیں آرہتی ٹھیک اچھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے آپ بہت ساری جو ہے پروڈکٹ آپ بناتی ہے ہم نے دیکھ آپ کی جتنے بھی پروڈکٹ تھے اس میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ آپ کا پروڈکٹ ہے وہ کون سا ہے اور لوگ اس کو کتنا مطلب آرڈر کرتے ہیں آپ کا کون سا پروڈکٹ جائے جس کی پبلک ڈیمانڈ کر رہی ہے شروع میں کوکونٹ بول کی تھی تو اس کی زیادہ ہو بھی اور اس میں یہ کوہٹ کے پیڑکٹ نام سے اپنا بنا لیا ہے تو یہ شروع آخاز ہے تو انشاءاللہ یہ پھر آگے پروڈ ہو یا اس طرح کوئی سیلہ بن جائے کہ ہمارے لئے اس طرح کے آرڈر آنا شروع ہو جائیں اپنے بزنس کے حوالے سے اس وقت سنجو ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چاہے پاکستان میں ہے یا بیرون ملک میں ہے اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہے اس پیغام کو یہ ہی کہ اپنی معذوری کو کبھی مجبوری مت بنائے ٹھیک ہے جی اللہ احمد کارنی مالوں کے ساتھ ہوتا ہے بلکل جی یہ اللہ پہ ہمیشہ یقین رکھیں چیک ہے اچھا کبھی اس طرح ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ آرڈر بہت زیادہ آئے ہو اور آپ کو مشکلات کا سامنا ہو جی آرڈر جب آتے تو فنانشنل مسئلہ ہوتا ہے میرے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ میں زیادہ پرچیس تو ٹھیک ہے اچھے یہ بتائیں کہ اگر ہمارے دیکھنے والوں میں سے کوئی آپ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے کہ آپ مزید جو آپ کی کوشش ہیں یہ مزید گروت کر سکے تو ایسی کیا چیزیں آپ مزید آگے کرنا چاہتی حمد تو بہت ہے یہ تو یہ کہ اس وقت پہ کیا میں کر سکتی ہو یا نہیں کر سکتی یا کوئی سپورٹ کرنے والے ایسا ہو تو اس کے حساب سکتے ہو اچھے یہ بتائیں کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو تندرست ہیں اللہ تعالی نے اس کو تندرست رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ گھروں میں بیٹھتی ہیں اور اپنا ٹائم زائی بلکھل بھی نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یونکہ یہ اتنا ٹائم ہے نا کہ انسان اپنے بچوں کے لئے ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ باہر جاؤ یا کرو گھر کے اندر بیٹھ یہ بتائیں کہ آپ بزنس کر رہی ہیں ہوم بیکر کے نام سے آپ جو چیزیں سیل آؤٹ کر رہی ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں مزید آپ کیا کرنا چاہتی ہے آگے کیا آپ کے لائے عمل ہوگا ایسی اور کیا پروڈکٹ ہے جو آپ چاہتی ہے کہ وہ بھی میں اپنے اس لسٹ میں شامل کروں تو بس یہ ہی کہ میں نے سب کچھ اچھا بزنس ومن ایک ما یہی بات ہے نا کہ اللہ مجھے وہ دے کہ میں آپ دو تین سالوں میں آپ کے خاندان والوں میں سب سے اونچہ کر دوں تو اس کے لئے تو پھر مجھے کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد اس کا وہ ہے کہ میرا سر اپنے خاندان میں اونچہ کریں بلکل ہم جتنا بھی آپ پہ پر کریں کم ہیں آپ کو ہارٹ کی فخر ہے کہ آپ بنائی سے محروم ہونے کے باوجود بھی آپ ایسا سوچتی ہیں بلکہ ایسا کرتی ہے ہم نے دیکھا ہے اور اس حالت میں بھی آپ اپنے بچوں کا سوچتی ہیں تاکہ وہ کل کسی کے سامنے بجائے ہاتھ پہلانے کے وہ اپنے پاؤں پہ کڑے ہو اپنا ایک ان کا بزنس ہو آگر کوئی آپ سے چیزیں جو ہے جو آپ کی بیکر چیزیں ہیں یہ آرڈر کرنا چاہیں تو یہ کیسے آرڈر کریں گے آپ کوئی کنٹیک نمبر ہے کنٹیک نمبر میں آپ بتا کر سکتی ہیں ما جی سب سے لاسٹ میں آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں سپیشلی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں جو اس وقت آپ سنجیو ٹی وی کے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کو اپنے بارے میں اور اپنے یہ جو آپ کا بزنس ہے اس کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہتی ہے یہ یہ کہ انسان کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے نا تو وہ اپنے مائنڈ کے حساب سے چلیں رستے تو اللہ خود ہی بنات ہے اسی طرح ہے جس طرح پانی اپنا رستہ خود بنات ہے تو ایسے پھر رستے بنتے ہیں یہ یہ کہ بس قسمت کا زیادہ ساتھ ہو ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ پروڈکٹ ہیں یہ مطلب اگر کوئی آپ سے لینا چاہے تو یہ یہ آئے گا آپ سے لے گا یا آپ ہوم ڈیلیوری کی سرویس جو ہے وہ بھی دیتے ہیں زیادہ تو یہ کہ ہوم ڈیلیوری آسان ہی ہوتی ہے کیونکہ بچے آئے وہ صبح کے وقت تو سکول ہوتا ہے تو صرف ہفتہ اتوار صبح کے ڈیلیوری ہو اور جو پیر سے فرائیڈ جمعہ ہے تو اس کی فرائیڈ دیلیوری ہوتی تو یہ کہ آن لائن صحیح ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے سٹوڈیو آئی ہیں آپ ہمارے لئے قابل احترام ہیں یقیناً میں جتنا بھی کہوں آپ کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کو ہارٹ کی جان ہے آپ کو ہارٹ کی فخر ہے کہ آپ اس کٹن حالت میں بھی آپ یہ نہیں سوچ تھی کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پیلا کر بیک مانگ اپنے بچوں کو پالوں برکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر عزت کے ساتھ اپنا بزنس شروع کیا ہے تاکہ آپ آپ کا سوچ یہ ہے کہ کل میرے بچے کسی کے سامنے ہاتھ پیلانے کے بجائے بلکہ ان کو ہاتھ دیں تو میں ریلی آپ کو اپریشیئٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں کوہارڈ کے عوام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت ساری بیکری کی چیزیں ہیں وہ آپ لوگ لیتے رہتے ہیں اگر آپ ایک دو دفعہ ہماری ماجی ہیں ان سے آپ آرڈر کریں ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ ٹیسٹ کریں اور ان کے جو ایٹم ہیں میں نے دیکھ ہیں کافی مہارت سے اور کافی ساف سترے پیکنگ میں عوام تک پروائیڈ کرتی ہے تو میں آپ سب سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ میری اسماجی کو آپ لوگ سپورٹ کریں جتنا ہو سکتا ہیں اگر آپ لوگ اس کے بزنس کو مزید گروت کرنا اس پر آپ اپنا آن لائن جو آرڈر ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اور یہ کوہارٹ میں آپ لوگوں کو ہوم ڈیلیوری کی سرویس بھی دیتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان